بد صورت ہوتے ہیں اسی طرح جنات کی طاقت کیا ہے طاقت اور صلاحیتیں کیا ہی ہم دیکھتے ہیں تو جنات جو ہے بہت طاقتور ہوتے ہیں عموماً اور بہت زیادہ صلاحیت اللہ نے ان کو دے رکھی ہے بہت زیادہ صلاحیت ہے اور ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی میں ہم سے وہ کئی 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 گناہ ایڈوانس چل رہے ہو ہم نہیں جانتے ہیں ان کے دنیا کیونکہ آج ہم ریڈیو ویس کو آج یوز کرتے ہیں انفرا ریڈیوز کرتے ہیں اور الٹر وائلٹس یوز کیا جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ٹو جی تھری جی ابھی آ رہا ہے میں بھی ہائیس پوسیبلیٹیز ہے کہ وہ ان ٹیکنالوجیز کو کئی زمانے درست سے استعمال کر رہے ہیں اور بہت اچھے سے اس کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں اور ان کا استعمال بھی کرتے ہیں تو جو جنات کی طاقت اور توانائی کیا ہے تو بہت طاقت رہتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن میں ایک واقعہ افرید کا بیان کیا جس کے اندر سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت اور صلایت دے رکھی دی کہ ان کے قبضے میں سرکت جن اور شیعاتین کو دے دیا تھا تو آپ نے ایک مرتبہ کہا کہ سبا کی رانی کے آنے سے پہلے اس کا تخت کون لائیں گا تو افرید اٹھا اور کہا آپ کے اس جگہ پہ مطلب شام میں اس پروگرام کی جو مجلس کے ختم ہونے سے پہلے اس تخت کو میں اٹھا کر لے کر آ جاؤں گا مطلب وہ افرید بہت طاقتور تھا وہ جا کر حالانکہ جو سبا تھی وہ یمن میں رہنے والی تھی جو ارانی تھی اور سلیمان علیہ السلام فلسطین میں ہے اس نے کہا کہ میں بس مجلس ختم ہونے سے پہلے لاسکتا ہوں تو بہت طاقت اور توانائی والے ہوتے ہیں اسی طرح فیضائی میدان میں جو ہے انسانوں سے بہت زیادہ سبخت حاصل ہے مطلب آسمانوں میں اڑنے کا جہاں تک معاملہ ہے انسانوں سے بہت آگئے اور جنات جو ہے پہلے آسمان تک جا سکتے ہیں مطلب ان کی اڑان جو ہے ان کی جو ہے پہنچ جو ہے پہلے آسمان تک یہ اڑ کر جو ہے جا سکتے ہیں اس تعلق سے جو ہے ایک بات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو ایک صحابی تھے جو اب ایمان نہیں لائے تھے وہ کہتے کہ میری جو جن تھی فیمیل جن تھی ان کے پاس ایک مزق جسو کہیں گے ایک عورت جن تھی اس نے کہا کہ آسمانوں کے پہلے بہت سخت کر دیئے گئے ہیں پہلے ہم کو پہلے آسمان تک رسائی تھی اب وہاں تک نہیں جانے دیا جا رہا ہے یہ اس لیے ہوا تھا کہ وہی اترنے والی تھی چونکہ وہی اتر رہی تھی تو ان کے آنے جانے کو وہی قرآن کے پورے اترنے تک راسمان کے راستے بند کر دیئے گئے تھے ان کے لئے تو لہٰذا ان کی پہلے آسمان تک رسائی ایسی طرح یہ تعمیرات بھی کرتے ہیں کنسٹرکشن ورک بھی کرتے تھے اور سلیمان علیہ السلام کے لئے وہ نے کیا اللہ رب العزت نے سورہ سبا سورہ نمبر چونتیس آیت میں بارہ اور تیرہ میں فرما رکا اور ایسے جن اس کے تابع کر دیئے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے مطلب سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ان میں سے جو ہمارے حکم سے سر تابع کرتا مطلب جو حکم نہیں مانتا اور سلیمان کے ماتیت نہیں رہتا اس کو ہم بڑکتی ہوئی آنکھ کا جو مزہ چکاتے تھے وہ اس کے لئے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا تھا اونچی اونچی امارتیں تصویریں بڑے بڑے ہاؤس جیسے کہ لگن ہوں اور اپنی جگہ سے نہ ہننے والے بڑے بڑے دیخ یہ بنایا کرتے تھے تو فنیں تعمیر ہوتا ہے اسی طرح فنیں بہت ساری ایسا دیغ بنانا ہاؤس بنانا محلات بنانا کنسٹرشن ورک کرتے تھے اسی طرح جننات جو ہے گھروں میں رہ سکتے ہیں مختلف شکل میں ان کی طاقتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ شکلیں بدل کے رہتے ہیں اور بالخصوص ساپ کی شکل میں یہ گھروں میں رہ سکتے ہیں لیکن یہ وہ ساپ ہے جو اممان دیہات میں شہروں میں تو نہیں ہوتا ہے لیکن دیہات میں ہوتا ہے اممان صاحب گھروں میں آتے جاتے ہیں لوگ بولتا ہے وہاں صاحب ہیں مطلب دیہات تو بہت سے بار قومن ہوتا ہے کہ اس کو کچھ مت کرو صاحب آتے جاتے رہتا ہے تو صاحبوں کی شکل میں گھروں میں رہتے ہیں اور یہ بھی ان کی طاقت کا حصہ ہے کہ صاحب کے شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے آپ نے صحابہ سے کہا مدینہ میں جنہوں کی ایک جماعت مجھ پر ایمان لائی ہے اور وہ صاحبوں کی شکل میں رہتی ہے لہٰذا تمہیں سے تمہارے گھروں میں جو صاحب عموماً آتے جاتے ہیں اگر کوئی صاحب دیکھے تو سیدھے مت مارنا اسے تین دن تک پہلے کہنا کہ یہاں سے چلے جاؤ نہ جائے تو پھر مار دینا ورنہ اگر وہ مومن رہا تو تین دن کے اندر چلا جائیں گا کافر رہا تو نہیں جائیں گا اور اگر وہ کافر ہے تو تمہیں اس کو مارنے کی پھر اجازت ہے تو لہٰذا وہ انسانی گھروں میں صاحب کی شکل میں ہوتے ہیں شہروں میں نہیں یاد رکھئے لیکن دیہاتوں میں یہ بات معروف ہے کہ بھا یہاں ایک صاحب آتے جاتے رہتا ہے لوگ چھڑتے بھی نہیں اس کے ویسے صاحب کو آپ بھی مت چھڑی اس لئے کہ اس کا معمول ہے آنا جانا لیکن اگر انسانوں کو تنگ اور عذیت کرنے والی جگہ پہ آتا ہے چھوٹے صاحب یا زہریلے صاحب تو مار سکتے لیکن عموماً یہ صاحبوں کی شکلوں میں گھروں میں رہتے ہیں اسی طرح جو ہے اس کی صلاحیتوں کے اندر ایک صلاحیت یہ بھی کہ انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے صحبی بخاری اور مسلم کی روایتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف میں تھے اعتقاف میں آپ کی بیوی کسی شرعی مسئلے کے تحت آئی آپ نے ان سے بات کی چونکہ رات کا وقت آپ چھوڑنے نکلے وہاں تک گئے گلی کی کونے پر گئے تو دو صحابہ نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے ساتھیں پیچھے ہٹ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر آؤ وہ دونوں آئے کہا کہ یہ میری بیوی ہے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم کیا آپ پر شک کریں گے کیا تو کہا شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے اور یہی اس کی دوڑ ہے جو بہت سی مرتبہ لوگ ہوتے ہیں کہ یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں کیا پہنچے ہوئے ارے میں ایک بار ان کے بارے میں دل نے برا سوچ رہا تھا تو میں کو بول دیا میرے بارے میں برا نہیں سوچنا تو بہت پہنچے ہوئے یہ کوئی پہنچا ہو چاہا نہیں ہے یہ تو بہت نیچا گیا ہوا ہے نیچا گیا ہوا ہے اس لئے کہ پہنچے ہوئے لوگ الگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے کہ یہ جنوں کے ذریعے یہ بات پتا کر رہا ہے جن کیا ہوتے حدیث میں کیا ہے شیطان جسم میں خون کی طرح دوڑ سکتا ہے معلوم آپ کو تو اس کی یہ سلایت ہے کہ اگر آپ دل میں کوئی بات سوچتے ہیں تو اس کو معلوم کر سکتا ہے لیکن ایسا کرنا کفر ہے کفر سمجھ گیا آپ بات کو تو اگر آپ کو کوئی بڑھ رہا کہ فلاں جگہ فلاں چیز ہوئی تھی تو آپ کوئی گھبرائی مت یہ شیطانوں کے ذریعے ہوتا ہے یہ کوئی پہنچے ہوئے لوگ غائب کا علم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا سوائے جب اس غائب کو اللہ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے کہ جا کر ایکسیکیوٹ کر دو عمل میں لالو اس کی موت اس کی زندگی اس کا رس تب فرشتوں کو نامیں جب ملتے ہیں وہ آرڈرز اور حکم تب پتہ چلتا ہے کیا کرنا ہے ورنہ فرشتوں کو بھی غائب کا علم نہیں ہوتا ہے جنوں کو بھی غائب کا علم نہیں ہوتا ہے انسانوں کو بھی غائب کا علم نہیں ہوتا ہے یہ شیعتین ہوتے ہیں جو ہے اسے کام کر کے غائب کا علم بتا کر کسی کو جو ہے اونچہ اور نیچہ کر دے تو بہت پہنچے دل کی بات جان لیتے یہ شیطانی عمل اور کفری عمل کو اگر ایسا کرتے ہیں